اسلام علیکم ویلکم بیک آئی ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گی تو آج ہی وڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ بہت ہی خوبصورت سا آئی میک اپ لک یہ آئی میک اپ لک جو ہے ان آئیس پہ بہت خوبصورت لگتا ہے جو گول ہوں یا چھوٹی ہوں کیونکہ یہ لک آپ کے آئیس کو انہیس کرتا ہے بڑا دکھاتا ہے سمچ لائنر کے ساتھ اس لک کو میں نے کریئٹ کیا ہے بہت ہی سمپل میتھڈ کے ساتھ بہت ہی ایزی لی اور قوکلی آپ بھی کر سکتی ہیں تو میرا پورا ٹیٹوریل آپ نے سکپ کیے بغیر دیکھنا ہے آئیس کو میں نے آرڈی پرپ کر لیا ہوا ہے اور ٹیپ بھی میں نے اپ لائے کر لی ہے تاکہ ہمارا جو ونگ ہے وہ نیٹ بنے تو اسی طریقے سے آپ بھی کوئی بھی ٹیپ جو آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ کے گھر میں سکوچ ٹیپ ہے تو آپ وہ بھی اپ لائے کر سکتی ہیں اپ لائے کر کے کاجل پینسل کی ہلپ سے ایک ونگ کریئٹ کی ہے سب سے پہلے اس کے بعد لیش لائن کے بلکل ساتھ ساتھ میں نے ایک لائن ڈراؤ کر دی ہے بہت زیادہ آپ نے ٹھیک لائن ڈراؤ نہیں کرنی ہلکی ہلکی سی لیش لائن کے ساتھ ساتھ لائن اچھے سے آپ نے ڈراؤ کرنی ہے کوئی بھی پیس نہیں رہنی چاہیے خاص طور پر لیشز کے ساتھ ساتھ بلکل جو جگہ ہے وہ بلکل بھی وائٹ نہیں رہنی چاہیے وہاں آپ نے اچھے سے فیلنگ کر دینی ہے اس کے بعد میں نے چھوٹا فلیٹ پریش لیا ہے اس کی ہلپ سے میں نے بلک کلر کو پورے کاجل پر فکس کر دیا ہے ٹیپ ٹیپ کرتے ہوئے میں نے اپلائے کر دیا ہے پریس کرتے ہوئے پورے کاجل پر بلک کلر کو اور اس کے بعد ہلکا ہلکا سا اس کو سمجھ کر دیں گے اوپر کی طرف بلینڈنگ نہیں کرنی ہم اس کو بس وہیں پر چھوٹی چھوٹی سٹراؤکس دیتے ہوئے بلینڈ کر دیں گے تاکہ کلر بہت زیادہ پھیلے بھی نہیں اور آپ کا جو ونگ ہے اس کی ہارشنس بھی ختم ہو جائے جو آپ نے لائنر اپلائے گیا اس کی ہارشنس بھی ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہ میں اورنج کلر لے رہی ہوں اسی برش پر اور جو ہم نے ونگ کرییٹ کی تھی جو لائنر لگایا تھا اس کے بالکل اوپر اوپر میں اورنج کلر کو پیسٹ کرتے جا رہی ہوں میں اس کو ہلکا ہلکا سا بلینڈ آؤٹ کر دوں گی یہاں پر اورنج کلر اپلائے کریں گے اور اپلائے کرنے کے بعد اس کو میں بلینڈنگ برش سے ہلکا ہلکا سا بلینڈ آؤٹ کر دوں گی یہاں پر آپ نے بہت زیادہ کلر اپلائے نہیں کرنا اور لیڈ پر تو بلکل اپلائے نہیں کرنا کریز لائن کے ہم نے اوپر کلر کو اپلائے کرنا ہے اور اس کو بلینڈنگ برش کی ہلپ سے اوپر کی طرف بلینڈ کر دینا ہے نیچے کی طرف بلینڈ نہیں کرنا لاسٹ میں میں ییلو شمر لے رہی ہوں اور اس کو میں نے فنگر پر اپلائے کیا ہے فنگر کی ہلپ سے میں اس کو پورے لیڈ پر اپلائے کر دوں گی لیش لائن کے بلکل ساتھ ساتھ بھی اورنج اور بلیک کو سموک آؤٹ کر چکے ہیں اور کریز لائن کے اوپر بھی میں اورنج اپلائے کر چکی ہوں اور باقی جتنا بھی ایریا رہ گیا تھا اس پر میں نے ییلو شمری کلر جو تھا وہ اپلائے کر دیا ہے فنگر کی ہلپ سے اب جو ہم نے ییلو کلر کا شمر اپلائی کیا تھا اس کو مزید پاپ آؤٹ کرنے کے لیے اور اپنی لڈ کو مزید پاپ آؤٹ کرنے کے لیے میں ڈسٹ گلیٹرز یوز کریں گلیو کے بغیر میں اس کو اپلائے کروں گی فلیرڈ برش پر میں نے ڈسٹ گلیٹرز کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر اس کو لڈ کے اوپر بس ڈیپوزٹ کر دیا ہے بلکل ہلکا ہلکا سا ڈیپوزٹ کرنا ہے گلیو کے بغیر ہی میں نے ڈیپوزٹ کر دیا اگر آپ کو تھوڑا سا ہیوی چاہیے یا آپ چنک سپلائے کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ بھی کر سکتی ہیں اس کے بعد ٹیپ کو ریموف کر دیں گے تو یہ دیکھئے کتنی زیادہ نیٹ ونگ بنی ہے ہمارے پاس بہت ہی خوبصور لک دے رہی ہے ابھی لڈ لیش کا میک اپ کرتے ہیں تو فلیرڈ برش پر میں نے بلیک کلر کو اپلائے کیا ہے اور لیش اس کے بلکل ساتھ ساتھ اس کو اپلائے کر دیا ہے اس کے بعد اورنج کلر لیا ہے اسی برش پر اور بلیک کے ساتھ اس کو میں نے میکس اپ کر دیا اور اچھے سا بلینڈنگ کرنی ہے آپ نے لڈ لیش لائن پر بھی تاکہ بلیک اور اورنج کا ایک اچھے سا میکسچر بن جائے اس کے بعد سلور اور گولڈن یہ دونوں شیرز آ رہے ہیں اس میں ٹریڈی یہ کلر ہے تو اس کی ہیلپ سے میں نے اپنے انر کارنر کو اور برابون کو ہائلائٹ کر لیا ہے بہت ہی زبردست یہ کلر ہے اس کے بعد ہینگ فینگ کا میں یوز کر رہی ہوں یہ مسکارا اور اس کو میں ہر ہر ویڈیو میں اس وجہ سے یوز کر رہی ہوں بکاوز میں اس کو ختم کرنا چاہ رہی ہوں مسکارا اپلائے کرنے کے بعد لائشز اپلائے کر لیا اور یہ ہے جی میری فائنل لک کو امیت کر دی ہوں کہ فائنل لک آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے